اسلام علیکم ناظرین آج پچیس مئی ہے اور آج ہی کے دن کے لیے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے ناظرین لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی کیا ہے اور کس طرح حکومت نے بوکلاہٹ میں تمام تر پاکستان کو بند کر دیا ہے اور دوسری طرف ناظرین لانگ مارچ روکنے کی صورت میں عمران خان صاحب کا پلان بھی کیا ہے پلان بھی کے بارے میں چند معلومات جو مجھے ملی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سپورد کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لانگ مارچ کو اگر روکا گیا تو حکومت کے لیے کس قدر مشکلات بڑھ سکتی ہیں حکومت کی نظر صرف اور صرف پنجاب پہ ہے حکومت کی نظر صرف اسلام آباد اور کیپی سے آنے والے کافلوں پہ ہیں لیکن جو پلان بھی کپتان نے بنایا ہے اس سے اگر آپ کو آگائی حاصل ہو جائے اور حکومت کو چند گلمسز اس حوالے سے مل چکے ہیں تو یقین مانیں کہ حکومت کے ہوش اڑ چکے ہیں ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آخر کریں تو کیا کریں ناظرین ایک بات یہ بھی وہ تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ابھی ایک منٹ میں مذہر آباد صاحب یقیناً ان کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن خاصے معقول جرنلسٹ ہیں اور میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ کہ مجھے بتایا جائے سوال کیا ہے انہوں نے اور یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں آپ نیوٹرل ہو کے اپنے ضمیر کے مطابق مجھے آپ بتائیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کی کیا رہے ہیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے اقتدار سے نکالا نو کانفیڈنس موشن آپ نے لائی اور اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا ابھی تک دیڑ مہینوں میں آپ نے حاصل کیا کیا ہے کچھ بھی حاصل نہیں کیا عمران خان صاحب کو آپ نے اقتدار سے نکالا تو عمران خان صاحب کی مقبولیت میں دو تین چار گناہ اضافہ ہو گیا اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا آپ نے پورا پاکستان بند کر دیا تو وہ بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں مقبولیت میں اضافے کا سبب بنا ہے آپ نے لانگ مارچ کیلئے پورا پاکستان بند کر دیا وہ آتے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک سو چبیس دن پہلے بھی بیٹھے رہے ہیں نا لیکن آپ نے اپنی بکلاہٹ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ساری کی ساری جماعتیں مل کے آسابی قوت میں عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب ناظرین آ جائیں اب آ جائیں خبر نمبر دو پہ کہ پشاور سے آنے والی موٹر ویز لاہور سے آنے والی موٹر ویز جو ہیں ان کے اوپر باقاعدہ بروکن گلاسز بروکن گلاسز یعنی کہ ٹوٹے ہوئے شیشوں کے پورے کے پورے ٹرک جو ہیں وہ الٹا دیے گئے ہیں تاکہ جو گاڑیاں آئیں وہ پنچر ہو جائیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو پیدل اگر لوگ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں اس طرح کا خطرناک پلان جو ہے وہ حکومت نے بنایا ہے لیکن دیفنیٹلی یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ پلان بھی آہ لانگ مارچ میں آنے والے کافلوں کا راستہ نہیں روک سکتا یہ بات تو تیہ ہے یہ آپ دیکھ لیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اس سے آپ اس جمہوری رویہ کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں اور آہ ایک طرف ناظرین یہ کہ حکومت نے پوری تیاری کر لی ہے کہ لانگ مارچ آہ پشاور سے جو آ رہا ہے اس کے راستے روکے جائیں گے راستے بند کر دیئے گئے ہیں داخلی راستے تمام تر اسلام آباد کی طرف اور اسلام آباد کا یوں سمجھ لیں کہ رابطہ پوری دنیا کے ساتھ پورے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کٹ چکا ہے اب آہ عمران خان صاحب نے پلان کیا بھی کیا بنایا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پلان بھی آمیر مطین صاحب آمیر مطین صاحب نے چند ٹویٹس کیے ہیں اور وہ ٹویٹس اگر آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کس قدر گمبیر ہونے جا رہی ہے آمیر مطین صاحب نے کہا ہے کہ آزاد جمہو اور کشمیر وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے گلگت بلدستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیٹس سپوز آپ نے لانگ مارچ کو نہیں آنے دیا تو آزاد جمہو اور کشمیر کے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر اگر چند سو تحریکی انصاف کے لوگ بھی آ گئے اور وہ راستے بند کر دیئے تو آزاد جمہو اور کشمیر کا پورے پنجاب کے ساتھ پورے پاکستان کے ساتھ رابطہ منکتے ہو جائے گا یہ پلان بھی ہے گلگت بلدستان کے اوپر چند سو لوگ بیٹھ گئے تو گلگت بلدستان کا پنجاب کے پی اور پورے پاکستان کے ساتھ رابطہ منکتے ہو جائے گا کی پی کا پورے پاکستان کے ساتھ رابطہ منکتے ہو جائے گا اور آمیر وطین صاحب کہتے ہیں کہ آزاد جمہو اور کشمیر کی سٹریٹیجک امپارٹنس ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے گلگت بلدستان کا جو راستہ ہے اس کی سٹریٹیجک امپارٹنس ہے وہاں پہ اگر راستے بند ہو جاتے ہیں تو رانہ سناؤلہ صاحب کیا کریں گے وہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں ان کی فورسز ہیں پی ٹی آئی کی کوئی وہاں پہ راستے اوپن بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آمیر وطین صاحب کہتے ہیں کہ یہ سٹریٹیجک ریالٹیز ہیں جو کہ رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف کو معلوم نہیں ہیں ان کی نظر صرف پنجاب اور اسلام آباد کے اوپر ہے اور پھر درخواست کی ہے سٹریٹیجک اداروں سے کہ آپ کو تو ان راستوں کی اہمیت کا احساس ہے ادراک ہے آپ بھی کوئی انٹروین کریں اس معاملے میں مداخلت اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال گریو ہو جائے گی گوئی آمیر مطین صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں لانگ مارچ آنے سے روکا گیا تو یہ لانگ مارچ پھر عذاب جمعہ اند کشمیر راست پورا ملک کے ساتھ رابطہ منکتے ہو جائے گا اور وہ سٹریٹیجک امپارٹنس کا انتہائی سٹریٹیجکلی امپارٹنٹ ہے گرگر بلکستان کا پورے پاکستان کے ساتھ رابطہ منکتے ہو جائے گا انتہائی سٹریٹیجکلی امپارٹنٹ ہے اور گی پی کے پی کا بھی منکتے ہو جائے گا تو اس پہلو پہ حکومت کی نظر نہیں ہے بلکل دوراں دیش نہیں ہے رانہ سناولہ اور شہباز شریف صاحب صرف اسلام آباد کو بچانے کی فکروں میں ہیں پتہ نہیں کون سا ان کو ایسا خدشہ ہے اور وہ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جائے وہ اسلحہ جمع کر رہے ہیں تو اس کی کوئی فوٹیج اور ویڈیو وغیرہ میرے خیال میں موجود ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے انہیں اقتدار سے نکال کر جتنا احسان کیا ہے عمران خان صاحب کو یہ احسان ان کا کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے اور اب لانگ مارچ کو روک کر جتنا احسان کیا ہے یہ احسان بھی کبھی نہیں بولنا چاہیے ہنڈیڈ پرسن ان کی پاپولاریٹی میں اضافہ کر دیا ہے عمران خان صاحب کی پاپولاریٹی میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی اور عامل مطین صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ موب راستے بند کرنا شروع کر دیں اس کے علاوہ پلان بی میں یہ بھی شامل ہے کہ عمران خان صاحب نے گو کے اعلان تو یہ کیا ہے کہ آپ سب لوگ ملک سے کاف لے نہیں جتنے بھی تحریک انصاف کے رہنماں ہیں لیکن درے پردہ انہیں بتایا گیا کہ آپ اپنے اپنے زلوں میں اپنے اپنے حلقوں میں رہیں یہاں پہ اگر بند کر دیا جاتا ہے لانگ بارش کو تو آپ نے لاہور کراچی فیصل آباد ملتان حیدر آباد جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ان سب کے اوپر جو اینا ٹرافک جو آرٹریز ہیں وہاں پہ دھرنا دے دینا ہے اور پورے پاکستان کو جام کر کے رکھ دینا ہے یہ بھی پلان بی کا حصہ ہے تو مجھے بتائیے کتنے پولیس ہیلکار ہوں گے پورے پاکستان میں کتنے پولیس ہیلکار کتنی جیلیں ہیں کتنی جگہیں ہیں جیلوں میں آپ مجھے یہ بتا دیا نا کتنے لوگوں کو گل افتار کریں گے تو ایک کروڑ ستر لاکھ تو وہ گھوٹ لے چکے ہیں تو اتنے لوگ اگر نکلیں گے تو کیا آپ کے پاس اس قدر کیپیسٹی ہے نہیں ہے نا تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا بند گلی میں آپ جا چکے ہیں سیول وار کے طرف آپ یہ فیصلہ کر کے حالات کو لے جا رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ پچیس مئی کی صبح ہے اللہ پاک جو ہے تمام معاملات جو ہے خوش اسلوبی سے نمٹائے اللہ پاک سے میری دعا ہے اور متعلقہ اداروں سے بھی کہ دیکھیں آپ سیاست میں مداخلت بشک میں نہیں کہہ رہا لیکن معاملات کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ورنہ اگر ایک بار یہ حالات کنٹرول سے نکل گئے تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ترڈ فورز جو ہے وہ مجبوری میں پھر انٹروین کرے گی اور آلات کا کنٹرول سنبھالے گی رانہ سناؤلہ مریم نواز اور رانہ سناؤلہ اور مریم نواز مل کے شباز شریف صاحب کی کشتی میں سراخ کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ اور مریم نواز مریم نواز چاہتی یہ کہ میرے چچے کا جو نا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سیاست کا سیاست کا وہ جائے بیڑا غرق ہو جائے اور یقیناً وہ یہی کر رہی ہیں شباز شریف صاحب ٹرائپ ہو چکے ہے ہاتھ ہو چکا ہے ان کے ساتھ حکومت میں آکے کتنے دن ارب اور ڈالر کا نقصان تو آپ نے ایک دن میں دو دنوں میں کر دیا جب آپ نے پورے پاکستان کو کے راستوں کو بند کر دیا ہے ارب اور ڈالر کا نقصان آپ نے ایک دو دنوں میں کر دیا ہے بھئی تو آپ کس طرح اس ملک کو چلائیں گے اور عبدالان خان صاحب کو جتنا روکیں گے اتنے ہی مختلف شہروں میں وہ اپنے رہنماؤں سے کہیں گے کہ آپ نکلیں اور ٹریفک آرٹریز کو بند کریں گے اور معیشت جو ہے آپ کی مزید غیر مستاقم ہوتی جائے گی جس کا پورے کا پورا اقزام صرف اور صرف آپ کے سر آئے گا کیونکہ آپ نے پورے پاکستان کو بند کیا ہوا ہے سرد اصلاع دین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین